بچی کے ساتھ بلاتکار ہوا ہے اور جس طرح سے بلاتکار کیا کیا ہے درندگی ہی کہی جا سکتی ہے ہمارے ساتھ ہیں یہ کے لوگ اسپطال کے ادھک شک ارون سکلا جی ان سے باچت کرتے ہیں سر بچی کا کیا کنڈیشن ہے ابھی کیا وہ ٹھیک ہے خطرے سے باہر ہے بچی ابھی سٹیبل ہے اس کو آپریٹ کر دیا گیا ہے وہ خطرے سے باہر ہی ہے اور کمفرٹیبل ہے رات میں اچھی طرح سے سوئی ہے اور اس کی دیکھ بال پوری طرح سے کی جا رہی ہے جس طرح کا آپریشن آپ لوگوں نے کیا جس طرح سے بچایا کیونکہ الور میں جس طرح یہ گھٹنا ہوئی ہمیں پتا چلایا کہ بلیڈنگ روک نہیں رہی ہے کس حالت میں آئی تھی اور کتنا مشکل تھا آپ لوگوں کے لئے بچی ہمارے پاس آئی تھی تب شاک میں تھی وہاں پہ شاید کافی بلیڈنگ ہوئی ہوگی ان لوگوں نے شاید بلڈ بھی چڑھایا تھا یہاں آنے کے بعد ہم نے اس کو ریس ایسٹیٹ کیا بلڈ چڑھایا آئی وی فلوڈ لگائے اس کے بعد بچی سٹیبل ہو گئی تھی اور جو وونڈ بلیڈ کر رہے تھے ان کو بھی پیک کیا گیا تو بچی اس کے بعد دس گارہ بجے تک سٹیبل ہو گئی تھی اس کے بعد اس کو سرجری کے لئے لیا گیا اس کے جو بھی وونڈز تھے ان کو رپیئر کیا گیا اور ایک رستہ پیٹ پہ بنایا گیا لیٹرن کے لئے تاکہ اس کو بائی پاس کیا جا سکے اور رپیئر اچھی طرح سے کر دی گئی ہے اور ٹھیک ہونے کی امبید ہے کیا جس طرح کی درندگی سامنے آئی ہے آپ نے بھی اتنے دنوں تک چکستہ شہطر میں رہے ہوں گے کیا اتنا جگھنی ہے اس طرح کی واردات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کاجرہ نکیلی بستو سے بھی وار کیا گیا دیکھیں وار کیا گیا نہیں کیا گیا اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں بتا سکتا آپ کو کیونکہ وون تو تھوڑا زیادہ ہی خراب ترے کا تھا باقی کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ پولیس اور میڈیکل جوریسٹ ملکے تیہ کریں گے وون کو اچھی طرح سے رپیئر کر دیا گیا پیٹ پہ لیٹن کا رستہ بنا دیا گیا اور بچہ ابھی کمفرٹیبل ہے کتنے گھنٹے لگے بتا جارہا ہے کہ کافی زیادہ دیر لگا اور بڑے سنکھیاں میں ڈاکٹروں کی ٹیم آپ نے لگائی تھی جی ساتھ آٹھ ڈاکٹروں نے ملکے اس کو کیا جن میں پلاسٹک سرجن تھے گینی کی لوگ تھے اور ڈھائی گھنٹے کے قریب سرجری چلی اور اچھی طرح سے سرجری کا کام پورا کیا گیا اور بچہ اس کے بات کمفرٹیبل ہے تب سے ابھی تک سٹیبل ہے مک بادیر بچی ہے یہ ٹراما ایک سوک بھی ہوتا ہے تو اس کو لے کر بھی اب دیرے دیرے آپ لوگ کیا اس کو کسی سوک سے باہر نکالے ہیں اس کے لئے بھی کچھ کوشش کر رہے ہیں ہاں اس کے بعد ہم نے چائلڈ سائکلوجسٹ کی بھی مدد لے رہے ہیں سیکیٹریسٹ کو بھی میٹر ریفر کیا ہے اور بچی بول نہیں پاتی ہے اور تھوڑی منٹلی بھی چیلنجنگ ہے تو سیکیٹریسٹ ان کا ایویلویٹ کر رہے ہیں اور ان کو ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا ان کے مدر فادر ہے یہاں پر ان سے بات چیت ہو رہے ہی آپ لوگوں کے ہاں مدر فادر سے ہم لگاتار سمپرک میں ہیں اور وہ اچھی طرح سے یہاں پہ ان کی دیکھ بھال میں لگے ہوئے ہیں شرط سوال یہ ہے کہ پولیس کا کام کیا ہے پولیس کا کام ہے آپ رادیوں کو پکڑنا یا پولیس کا کام یہ ہے کہ میڈکل ریپورٹ کی سمبھاونا کیا دکھ رہی ہے یا پھر یہ بیس منٹ میں واردات کیسے ہو سکتی ہے یہی کیول بتاتے رہیں گے گرفتاری کو لے کر کوئی بات ہوئی کون ہے کون کتنے لوگ تھے کب ہوا کیسے ہوا کسی کی گرفتاری ایسا ہسیاسپت پریس کانفرنس ہم نے نہیں دیکھا ہوگا اسو اتھاما ہتو نرو یا کنجرو اسو اتھاما مرا ہاتھی یا اندر پولیس کا کام آتی ہیں الور کی اور کہتی ہیں کہ ریپ کی سمبھاونا سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں مگر پرائیویٹ پارٹس انٹیکٹ ہیں ڈاکٹر کہہ رہے ہیں پرائیویٹ پارٹس میں بہت بری طرح کی چوٹ آئی تھی اگر درگھٹنا ہے تو پورے شریر میں خروچ کیوں نہیں آئی ہے پرائیویٹ پارٹس میں خروچ چوٹ کیوں آئی ہے سب سے بڑا سوال ہے دوسرا اور بڑا سوال ہے کیا بیس منٹ میں بلاتکار نہیں ہو سکتا کیا اس طرح کی تھیوری اتنا گھنونی تھیوری لے کر پولیس آئی ہے اور اپنے پریس کانفرنس سے پہلے ویڈیو پھٹے جاری کرتی ہے اس کے بعد پریس کانفرنس کرتی ہے پورے پریس کانفرنس میں آپ سنیں تو کسی بھی چیز کا جواب نہیں دیتی کپڑے پھٹے تھے نہیں پھٹے تھے نہیں انویسٹیگیسن جاری ہے آپ ریپ کے مقادمہ درج کیے ہوئے ہیں پوس کو اٹ لگتا ہے لگتا ہے مقادمہ جاری ہے ریپ کا جانچ کی مگر انٹیکٹ ہے پرائیویٹ پارٹس تو جس طرح کی کہانی گڑھی گئی ہے اتنے دنوں تک گرفتار نہیں کرنے کے بعد افرادیوں کے کیونکہ یہ جانتے ہوئے کہ بچی مقبدر ہے کچھ بول نہیں سکتی ہے آپ نے ڈرکٹر کو سنا ہوگا وہ کہہ رہے ہیں بچی سوق میں تھی بچی سوق میں کیوں تھی بچی وہاں پر کس طرح سے آئی اور اوبر بریز کے نیچے کیسے پہنچی ہمارے آج تک کے کیمرے پر ایف ایس ایل کے ڈائریکٹر کہہ رہے ہیں کہ گاڑی لگائی گئی اور گاڑی سے نیچے پھیکا گیا تو کیا ایف ایس ایل کے ڈائریکٹر نے جھوٹ بولا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ثبوت ہے وہاں گاڑی کھرے کرنے کی تو گاڑی میں بچی کہاں سے آئی اور کیسے نیچے پھیکھی گئی کسی بھی سوال کا ایس پی نے جواب نہیں دیا صرف اتنا ہی کہتی رہی کہ میڈکل لیپورٹ ہم نے مانگائی ہے جو رشت کر رہے ہیں کہ میڈکل لیپورٹ ابھی تک ہم نے بھیجی نہیں ہے ہم نے مجھ بانی بتائی ہے انہیں ڈاکٹر کہ آپ اب بات دیکھیں کہ ارون سکلا جب ہم سے باتچیت کر رہے تھے تو اتنے سہمے اور ڈرہ ہوئے تھے کہ میں نے کبھی انہیں دیکھا نہیں اس طرح کا اور مجھے انٹریو دینے کے بعد وہ اسپطال سے چلے گئے اور دن بھر نہیں آئے ہیں کل اسپطال میں تو کہیں نہ کہیں مجھے نہ کچھ نہ کچھ جھول تو لگ رہا ہے اس میں کہ اس طرح سے اچانک سے پولیس رات کو شکریہ ہوتی ہے پورے معاملے کو ٹرن دیتی ہے ٹرن بھی کیسے دیتی ہے کہ بلاتکار کی گھٹنا سے ہم انکار نہیں کر رہے ہیں لیکن پرائیویٹ پارٹس انٹریکٹ ہیں چوٹ جو لگی ہے وہ کسی اور چیز سے لگ سکتی ہے اس بات کی جانچ کی جاری ہے کل ملا کر اب سوال یہ لی ہے کہ آخر کار اتنے لیپا پوتی کیوں اور پھر ہم ان پولیس سے کتنی امید کریں کہ آپ نیائے دل آ پائیں گے جب آپ لیپا پوتی میں ہی لگیں